اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نیچے نیچے اٹنشن کریں بک کی طرف دیکھیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا آپ آگے آگے پڑھیں آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون تھی آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ ان کی ماں کا کیا نام تھا تو انہوں میں سے کس کو یاد ہے مریم ایسی نہیں کہتے حضرت مریم علیہ السلام کیا تھا مریم علیہ السلام مریم اور وہ پاک دامن خاتون تھی کون سی خاتون تھی پاک دامن خاتون یہ پاک دامن خاتون انہوں نے اپنی ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں کی گود میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا آپ اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے تھے آپ اللہ تعالیٰ اندوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھیں کی کو جاتی کیا سے پھیرتے تھے اگر ان کی آنکھوں کو بنا ہی نہ ہوتی ان کو نظر کچھ نہ ہوتا تو آپ اللہ علیہ السلام اگر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تب کیا گھتے پھر آپ اللہ علیہ السلام نہیں کیا جاتی نہیں وہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو پھر ان کو نظر سب آنے لگتا ہے ان کی روشنی آنکھوں کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے کوڑ کے مریضوں کو کوڑ کے مریضوں کو دم کرتے تو کوڑ کے مریضوں کو دم کرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے ہاں کوڑ کے مریضوں کو اگر وہ دم کرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم نے مریضوں کوبھی زندہ کیا کرتے ہیں ہاں آپ علیہ السلام باشو یہ کہا تھا شفا یاگ کر دیا کرتے ہیں میں نے کہا ہے مردوں کوبھی زندہ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ شفا یاگ کرتے ہیں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے آپ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے روح اللہ کس کا لقب ہے روح اللہ کس کا لقب ہے حضرت علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے ایک بات روح ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے اپنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کتابوں اور صحیفوں کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ مختلف یہ قرآن سے ہاتھ ایک بات کرو میں حضرت علیہ السلام کی حضرت علیہ السلام نے ایک بندے حضرت علیہ السلام ہے میں然后 میں تو میں ایک قرآن مجید بنا کے دکھاؤں گا بڑے قرآن مجید کا اس نے وہ آدمی ایک لائن بھی نہیں بنا سکا قرآن مجید کو وہ بورا ہو گیا اچھا مارچان ہاں اس کو تو باتیں بھی آتی ہیں کیا حضرت دعوضہ اسلام حضرت دعوضہ اسلام ہے نا حضرت دعوضہ اسلام نے نا ایک بندے کو کہا میں تمہیں بڑے قرآن مجید بنا کے دوں گا اور ایک لائن بھی نہ دکھ سکتا بورا اوسوسار کا ٹھیک ہے آگے پڑو قرآن مجید میں پڑو قرآن مجید میں آرام سے پڑو قرآن مجید میں یہاں سے قرآن مجید میں کاؤں سے قرآن مجید میں آپ پڑو قرآن مجید میں کتاب اپنی برو حضرت جبرائیل یہی سے قرآن مجد میں ان کتابوں اور صحیفوں کا ذکر مختلف مقامات پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اسمانی کتابیں اپنی بنو نبیوں پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذکر ذریعے نام فرمائیں ان میں چار مشہور آسمانی کتابیں درج زیل ہے نمبر ون تورات نمبر ون تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید حضرت محمد پر نازل ہوئی خبر پیار نبی حضرت محمد پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی آپ ختم نبی جیل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہے آپ ختم نبی جیل صلی اللہ علیہ وسلم